یا رب يسألك خلاص لحالی فانا ضعیف وحالی بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ تین خوبیاں ایسی ہیں جو آدمی اپنے اندر پیدا کر لے تو اللہ جل جلالہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرماتے ہیں پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ آدمی کمزور لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے دوسری خوبی یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرے اور تیسری خوبی یہ ہے کہ جو اس کے غلام ہیں مملوک ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے یہ سنن ترمیزی کی روایت ہے قیامت کے دن کی ہولناکیاں اتنی سخت اور شدید ہیں کہ کوئی آدمی اللہ جل جلالہ کی رحمت کے بغیر کامیابی حاصل نہیں کر سکتا انسان کے اعمال اس دن اس کا ساتھ ضرور دیں گے لیکن اعمال کے باوجود ہر انسان اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا بھی محتاج ہوگا کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے ذریعے انسان اللہ تعالی کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے کھین سکتا ہے چنانچہ اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی کچھ اعمال کی نشاندے ہی فرمائی کہ جن کی عادت بنانے سے انسان کی طرف اللہ جل جلالہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے ان عادات میں سے پہلی عادت یہ ہے کہ انسان کمزوروں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے معاشرے میں بہت سارے طبقات کمزور ہوتے ہیں مالی طور پر یا جسمانی طور پر جیسے یتیم ہیں بیوائیں ہیں غریب لوگ ہیں معذور لوگ ہیں تو ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کا سلوک کیا جائے اور جتنا آپ کے بس میں ہو ان کی حاجت پوری کرنے کا احتمام ہو دوسری خوبی یہ ہے کہ والدین کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جائے قرآن کریم میں مجھے اور آپ کو حکم ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ کہ والدین کے سامنے اُفْ تک نہ کہو ان کے سامنے عاجزی کی تصویر بنے رہو اور ان کی کسی بات پر رد عمل نہ دو چنانچہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ایسی خوبی ہے جو اللہ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ کرتی ہے اور تیسری خوبی جو بیان فرمائی گئی اس روایت میں وہ یہ ہے کہ اپنے غلاموں کے ساتھ یا اپنے زیر دست لوگوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا برطاہ کرنا قدیم زمانے میں غلام ہوتے تھے جو لوگوں کے گھروں میں کام کارچ سر انجام دیا کرتے تھے آج کل ان کی جگہ ملازمین نے لی ہے چنانچہ مختلف ملازمین ہیں گھروں میں کاروباری اداروں میں جو عجرت لے کر کام کارچ کرتے ہیں مالکان کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملازمین کی حاجات کو پورا کرنے کا احتمام کریں بالخصوص جو گھروں کے کام کارچ کرنے والے ملازمین ہیں خواتین ہیں عموماً ان بیچاروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا اور عام طور پر مفلوق الحال ہوتے ہیں کام سخت ہوتا ہے عجرت کم ہوتی ہے تو ایسی صورتحال میں گھر کے مالکان کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر میں کام کارچ کرنے والے ملازمین کا خاص طور پر خیال رکھیں تو یہ تین ایسی بنیادی خوبیاں ہیں اگر میں اور آپ اپنے اندر پیدا کر لیں ان کا معمول بنا لیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہماری طرف متوجہ ہوگی اور اللہ جل جلالہو مجھے اور آپ کو جنت میں بھی داخل فرمائیں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں